ہی گاز اسلام علیکم دیسیزمی محمد افاق خان ہمارے ملک کی یوت کا کمال یہ ہے کہ یہ پولٹکس میں انٹرس ہوتے ہیں اور جس ملک کی یوت پولٹکس میں انٹرس ہوتی ہو اس ملک میں تبدیلی آنے میں کوئی بڑا وقت نہیں لگتا لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یوت کے دیئے کہ عورتوں کو آ گئینا چاہیے عورتوں کو مردوں کے شانے بشانک کھڑا ہونا چاہیے جب وہ پولٹکس میں آتی ہیں اور کوئی پولٹکل کام کرتی ہیں تو ہم ان کی ذاتیات پر اتر آتے ہیں ابھی ریحام خان نے کہا کہ میں نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ خبر سچی ہے یا غلط ہے لیکن اس کا رییکشن یہ ہوا کہ تمام لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یوتیو کی امہ آنے والی ہے پی ٹی آئی والوں کی ماں پاکستان آنے والی ہے جس کے رییکشن میں پی ٹی آئی والوں نے پی ایمل ان کی خواتین کی عزت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور ہم لوگ اس کو پولٹکس انداز مل لیتے ہیں مطلب ہم لوگ اتنے گر چکے ہیں کہ ہم کسی کی ماں بہن کی تصاویر فیس بک پر ڈال دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی والے تو بڑے اچھے ہیں مطلب ہم فہاشی پھیلارہے ہیں اور یعنی پھیلارہے ہیں لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ پولٹکس کھیل رہے ہیں آئیشہ گلالے نے جب عمران خان پر الزامات لگائے تھے تو ہم نے آئیشہ گلالے کو تو گالیاں دی ہی دیں اس کے ساتھ ان کی بہن کی تصاویر بھی فیس بک پر ڈالنا شروع کر دی جن کا دو دوسرے پولٹکس سے کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم لوگ کسی پارٹی کے منسٹر کی ماں کی بہن کی بیوی کی بتیجی کی تصاویر اٹھا کر کہتے ہیں یہ دیکھو یہ لوگ تو کتنے بہے آئے ہیں کسی کی بہن اور ماں کی تصویر اپلوڈ کرنے سے پہلے ہم ایک منڈ کے لیے بھی نہیں یہ سوچتے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی دن ایسا ہو گیا تو ہم پہ کیا گزرے گی ہم کیا فیل کریں گے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے لیے ذاتی دشمنی خود ڈونڈ نکالتے ہیں تو اپنے اس پولٹکس کے انٹرسٹ کو اچھے طریقے سے پڑھے لکھے طریقے سے استعمال کریں اچھے طریقے سے ووڈ دیں اپنے رائٹس کو جاننے کی کوشش کریں اویرنیس پھیلائیں تو تب جا کے آپ کے اس پولٹکس میں انٹرسٹ سے ملک کو کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اگر ریحام خان کی بیٹی کہیں ناچ رہی ہے اگر پاکستان جبلز پارٹی ایم کیو ایم پی ایم ایل این جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کی کوئی بھی خاتون کچھ بھی کر رہی ہیں تو وہ اس کا اپنا ذاتی گام ہے میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کی وہ ویڈیو وائرل کریں کیونکہ ہم کسی خاتون کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے وہ کھیلے کھیلے لیکن اگر ہم یہ کام کریں گے دوسری بات ہے کہ ہم اوریانیو اور فہاشی پھیلانے کے ذمہ دار بھی ہوں گے جس طریقے سے ہم نے کندیل بلوچ کو بنا کے مروایا اسی طریقے سے ہم صرف اور صرف پولٹکس میں چند لوگوں کا مو بند کروانے کے لیے وورڈ دینے کے بجائے کسی اچھی بات کے ساتھ آنے کے بجائے ہم ان کی پارٹی کے خواتین کے تصاویر اپلوڈ کریں گے تو میرے خیال میں ہم سے بڑا کوئی بیغیرت کوئی نہیں ہوگا تو اگر آپ کسی ایسے پارٹی کے کارکن کو جانتے ہیں جو بہت بڑا چیتا ہے جو بہت بڑا جاسو سے خواتین کی تصاویر نکالنے میں انہیں ضرور ٹیک کیجئے اور انہیں یہ بتائیں کہ اس کو پولٹکس نہیں اس کو بےہیائی اور بےغیرتی کہتے ہیں تو کوشش یہ کریں صاف اچھی اور پڑی لیگی پولٹکس کھیلیں اور تمام کرپ سسٹم کو جل سے جل ختم کرنے میں اپنے ملک کی منت کریں تینکیو ایری مچ ٹیک کیئر این اللہ حافظ آخر میں ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ میں نے اینڈ تک یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس ویڈیو کا ٹائٹل کیا دوں گا لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ٹائٹل دوں گا ریحام خان یا جمائمہ اور مریم نواز ایکسپوسٹ کسی خاتون کا نام لے کر ایکسپوسٹ لکھوں گا تو ویڈیو کے ویوز بہت زیادہ آئیں گے ابھی میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیلئے میں پہلے سے کہہ سکتا ہوں کہ ویڈیو کے ویوز زیادہ آئیں گے اگر آپ نے اس ویڈیو کے اوپر ویوز میری پہلی ویڈیو سے زیادہ دیکھے آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں اوروں میں تبدیلی لانے سے پہلے سب سے پہلے خود کی تبدیلی لانی چاہیے